داری کو شیپ دینا جائز ہے دیکھیں داری کو جو ڈیزائننگ ہوتی ہے ڈیکورنگ ہوتی ہے یہ کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو حدیث میں دیا ہے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی مچھوں کو ختم کریں ان کو ٹریم کریں اور اپنی داری کو بلکل چھوڑ دیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو موٹھی ہونی چاہیے ایک موٹھی ہونی چاہیے فلانا ہونی چاہیے تو بیسکلی اس کی کوئی لیمٹ بلکل نہیں ہے لیکن جہاں پر بات آتی ہے شیپ کی آپ اس کو بلکل بھی ڈیکور نہیں کرسکے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن کچھ مردوں کے جو جینز ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں جیسے فاسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے کہ ان کی جو داری ہے بہت زیادہ ہے ایکسٹریمی اتنی گروہ ہو جاتی ہے کہ سمجھے کہ ان کی داری کے بال یہاں پر بھی جا رہے ہیں یہاں پر بھی جا رہے ہیں اور مو بھی بھر رہا ہے اور یہاں پورا مو گچھا بنا رہا ہے اور کہہ رہی نظر نہیں آ رہا اس سیچوئیشن میں آپ حدیث کو فالو کریں گے کہ جہاں پر لکھا ہوئے داری کو بالکل چھوڑ دیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب ہے کہ داری کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ داری کو جتنا زیادہ آپ کو اتنا بڑھنے دیں اور اس کی جو شے بنانے کا جو جائز کچھ علماء قرار دیتے ہیں کہ اس کو اس شے میں بنائیں کم سے کم ایک نائسلی آپ کا چہرہ صاحب سترہ نظر آئے اب ایسا نہیں ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داری اب اب ایسا ہے وہ ایک فوٹو کہ کسی نے سادیا میں سے بھیجی تھی اس میں ایک شخص کی داری تھی وہ گھٹنوں تک جاری تھی اب یہ کیا سنت پوری ہو رہی ہے اسی نوڑا سنت سنت کا طریقہ یہ کہنے کا مطلب کہ ہر حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہر چیز کا ایک دیفرنٹ انٹرپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ داری کو چھوڑ دو اس لیے میں نے چھوڑ دیا گھٹنوں تک چلے گئے پیروں تک چلے گئے داری چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ داری کو گروہ ایس مچ ایس پاسی بار لیکن کچھ لوگوں کے جنز زیادہ ہوتا ہے ان کے چہرے کے سمجھ کے یہاں پر بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں یہاں تک بال آ گیا یہاں پر آ گیا سمجھ کے چہرہ کبر ہونا شروع جاتا ہے یہاں پر بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں اتنا بزم بہت پورا ڈھیر بن جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے اس صورت میں ایک جائز ہے what is recommended کہ آپ اپنی داری کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا بنائیں صاف ستھرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی وہ جو کچھ پیچر ریزر لے کے اس کی ڈیزائننگ شروع کر دیتے ہیں ٹریمنگ کرنا ہے اس کی کوئی شیپس بنانی ہے ڈیکورنگ کرنی ہے اس میں ڈیکوریشن بنانے تو یہ کرنا بلکل سنت کے خلاف ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی داری کو اچھے سے صاف ستھرا خوبصورت طریقے سے بڑھنے دیں جتنا maximum possible ہے لیکن اگر بہت زیادہ بال آپ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں jeans کی وجہ سے then you have to make a nice shape to look nice good appearance کیونکہ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو خوبصورت اور صافتہ رکھنا یہ بھی ایک one of the طہارت میں شامل ہوتا ہے اور خوبصورتی میں شامل ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ داری کو پورا کلہ چھوڑ دیں اور داری کے بال یہاں بھاگ رہے ہیں یہاں بھاگ رہے ہیں اور ناک میں جا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں پورا پانی یہاں جی کر رہا ہے so this is something very dirty thing so داری کو پنایں صاف سریعی اچھی سی shape دیں لیکن it is not allowed to decode to trim or to make any special modifications